کون پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے تھوڑا لائٹ کنتم خیرہ امیتی یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 110 ہے چکڑا ہے چھوٹا سا اس لفظا دھیان دیجئے کیا لکھا ہوا ہے کنتم خیرہ امیتی کیا ترجمہ آپ کو یاد بھی ہوگا اس کا ترجمہ کیا اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے ہاں آپ چلیے آپ آپ نے کہا آپ تو یہ جو قرآن نے کہا آپ تم you all جو بھی تو یہ کون میں ہاں قرآن نے ان کو مخاطب کیا وہ موجود تھے ہم نہیں تھے موجود کون تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے ہم نہیں تھے وہاں پر تو قرآن کریم نے جب کہا کنتم خیرہ امتی اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهُوْنَا عَلْمُنْكَرِي وَتُؤْمِنُونَ بِيَّا جب قرآن کریم میں کہا آپ تم تم سب آپ سب جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کو سب سے اچھی امت ہوں اردو میں بھی خیر امت ہی بولتے ہیں لفظ اردو میں ہم سب استعمال کرتے ہیں خیر خیر ہے شہر ہے اللہ بچائے شہر سے کنتم خیر امت تو اس آیت نے جہاں پر ایک مسلمان کے یا امت مسلمان کے سب سے اچھی امت ہونے کی گواہی دی تو وہاں پر سب سے سر پر ہمارے سب سے انچا جو سرہ ہے ہمارا ہمارا ہماری جو چوٹی ہے اس پر قس کو رکھا صحابہ کرام کو یہ آیت اصلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں میری اور آپ کے بارے میں بہت بات لائے کی سب سے پہلے کس کے بارے میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہیں آیت نے کیا کہا کنتم خیر امت سب سے اچھے تم ہی لوگ ہو سب سے اچھی امت تو امت محمدیہ ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ اونچی سب سے اچھی سب سے افضل سب سے بہترین جو بھی آپ ترجمہ کر لیں سارے کے سارے یہ معانی خیر میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے معانی کہہ میں آتے ہیں لفظیں خیر میں آتے ہیں تو تم سب سے بہترین سب سے افضل سب سے اونچی خیر سب تمہیں ہے نا آج میں کہتا ہوں کہ ہماری امت امت محمدی سب سے اچھی امت ہے لیکن میرا اور آپ کا نمبر تو تیس چالیس پچاس ہے نا بہت دور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا مدنی صورت ہے مدنی آیت ہے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پورے کتنے سال گزر چکے چودہ سو بیانڈیس تو گزر چکے نا گزر چکے کی نہیں تو یہ آیت گویا آج سے چودہ سو پہنتیس چھتیس سال پہلے نازل ہوئی ہے نا تو اس کا اصل مخاطب وہ ہیں جو موجود تھے اس کے اصل مخاطب کون ہے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے یا مدینہ کے علاوہ کئیوں تھے بہرحال مخاطب وہی لوگ ہیں اس کو یوں سمجھئے آپ اگر کوئی کہتے نہیں کہتے کیسے صحابہ اکرام کیسے مخاطب ہے اس سے تو دیکھئے میں کوئی کتاب لکھتا ہوں اگر یا کتاب جانے دیجئے میں اگر خطاب کر رہا ہوں خطاب کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں کچھ بول رہا ہوں تو کس کو بولوں گا جو میرے پاس موجود ہوں گے نا کس کو بولوں گا میں جو میرے پاس موجود ہوں گے جو میری بات سن سکتے ہوں گے جہاں تک میری آواز خود سکتی ہوگی میں آپ لوگوں سے کہوں گا مثلاً اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے آپ کہاں مسجد توحید میں بیٹھیں آپ یہاں کہاں بیٹھیں مسجد توحید میں اب آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہوں محمدی مسجد کے مسلیوں سنوں کہے با سی ہوں نہیں نا ٹھیک ہے وہ وہاں جو مسلی ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے مگر وہ میرے مخاطب نہیں ہیں وہ میرے مخاطب کب بنیں گے جب وہ یہاں موجود ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے آپ لوگوں کے تابع ہوں گے آپ لوگوں کے پیچھے آئیں گے آپ لوگوں کے بعد آئیں گے تو وہ ہمارے مخاطب ہوں گے ورنہ وہ ہمارے مخاطب نہیں ہوں گے تو بنیادی طور سے ہمارا یہ خطاب کس سے ہے آپ لوگوں سے جو موجود ہیں تو آیت نے سب سے پہلے خطاب کس کو کیا آیت نے سب سے پہلے خطاب صحابہ کرام سے کیا ہم بہت بعد میں آئے آیت نے کہا کنتم خیر امت اخرجت لنناس اور اخرجت لنناس اخرجت لنناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی خاطر تو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اخراج کرنا ہے تو اب نکال دینا نکال دینا کسی چیز کو باہر کر دینا پھیلا دینا الگ الگ کر دینا منتشر کر دینا تو تم کو ہم نے جو پھیلایا تم کو ہم نے جو بھیجا تم کو ہم نے جو انٹرادیوز کروایا تم کو ہم نے تمہاری جماعت جو تشکیل جو بھی آپ لفظ کہہ لیے تھی ہے تو تمہارا مقصد ہے لنناس اس کے آگے قرآن کریم کی آیت میں لفظ لنناس اب دیکھئے کہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جتنے بھی مہاجری ہیں کہاں ان کی ولادت ہوئے جتنے بھی مہاجری صحابہ کرام ان کی ولادت کہاں ہوئے مکہ مکرمہ میں وفات کہاں ہوئے نہیں بہت سے صحابہ کرام کے وفات مدینے میں نہیں خدا علی علی رضی اللہ عنہ کی وفات یا شہادت کہاں ہوئے مدینے میں نہیں ہوئے مہاجری رہنا وہ تو کہاں ہوئی دور ہوئی مدینے ونہور سے بہت دور تھے وہ بہت سے صحابہ اکرام ہیں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے لیکن مکہ مکرمہ میں ان کی وفات نہیں ہوئی پھر چاہے وہ مدینہ میں ہوئی ہو یا کئی اور ہوئی ہو مثلا بلال رضی اللہ عنہ مہاجر ہے نا مکہ مکرمہ میں ان کی زندگی گزری مکہ مکرمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک مدینہ مرورہ میں رہے لیکن اس کے بعد ان کی وفات وہاں نہیں ہوئی ٹھیک ہے جو صحابہ اکرام خود مدینہ کے ہیں مثلاً عنس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے کے ہیں مدینے میں ان کی بلادت ہوئی قبیلہ انصار سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو ان کی والدہ اور پھر آگے جا کر والد نے والد تو ان کی نہیں تھے ان کے جو کہہ لے ہیں والدہ کے شوہر سوتیل والد جو بھی آپ کے ہیں ان کے والد کی وفات ہو چکی تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت پیش کیا تھا کہ میرا بچہ یہ آپ کی خدمت کرے گا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ سالوں کے بعد عراق چلے گئے بسرہ میں رہے بسرہ میں ان کی وفات ہوئی کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس کو ثابت کر کے بتایا ورنہ آپ دیکھئے آج میں اور آپ یہاں بیٹھیں لیکن ہمارے دن دھڑکتا ہے نا کاش مدینہ میں رہے ہوتے ہیں کاش مکہ میں رہے دھڑکتا ہے کہ ان دھڑکتا ہے تو ہم سے زیادہ پیار تو ان کو ہونا چاہیے تھا مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے ہم سے زیادہ پیار ان کو ہونا چاہیے اتنا ہر لیاز سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کے باپ دادا ہوتے ہیں اس علاقے سے پیار اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آدمی جہاں خود پیدا ہوتا ہے یا جو اس کے باپ دادا کی سرزمین ہوتی ہے اس علاقے سے اس جگہ سے پیار آدمی کی فطرت میں ہے کہ نہیں ہے ہے نا آپ بھی آپ غور کیجئے ہو سکتا ہے آپ لوگ ہی اور انگباد کے ہو سکتا ہے کہ ہی اور باہر سے آئے ہوں لیکن جہاں سے بھی آئے ہوں جو بھی وہاں کا پیار آپ کی فطرت میں ہوگا کہ میں ہمارے اببہ ایسے تھے ہماری امی گھر ایسا تھا ہمارے دبیال ایسا آج بھی ہم جاتے ہیں میں وہاں پیدا ہوا میں وہاں کھیلتا تھا جو کچھ بھی ہے تو وہ پیار آپ کے سینے میں ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے فطری طور پر بھی محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا اپنا علاقہ تھا وہاں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی وہ محبت اس لیے اور مزید تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد تھے انہوں نے انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں زندگی گزاری تھی بڑا فرق ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے انہوں نے کس کے ساتھ وہاں پر زندگیاں گزاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ساری یادیں جو سنیری یادیں ہو سکتی ہیں وہ مدینہ سے وابستہ تھی یا مکہ سے وابستہ تھی تو یقین ان کے دل میں جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ جو محبت تھی وہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتی وہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتی یقیناً لیکن اس کے باوجود جب قرآن کریم نے کہا لِن ناس تو انہوں نے اس کو ثابت کر کے بتایا کہ واقعی ہم لِن ناس ہیں لِن ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی تمہارا وجود دوسروں کے فائدے کے لیے لِن ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہارا وجود دوسروں کے فائدے کے لیے تم یہاں مکہ میں رہنے کے لیے مدینہ میں رہنے کے لیے صرف نہیں ہو تم کو تو یہ سورج کہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک انسان رہتے ہیں کہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک انسان رہتے ہیں آپ نے کبھی وہ شیئر پڑا ہے بہرہ ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کون تھے وہ کون تھے ہم نہیں تھے نا ہم تم کو تاکھ گھوڑا ہی چلانا نہیں آتا دھوڑا ہی کدھر سے وہ بہرہ ظلمات میں ہے کی نہیں تو وہ صحابہ کرام تھے نا وہ کون تھے جن کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ارے دیو آگئے یہ تو انسان نہیں نہیں کون تھے وہ وہ صحابہ کرام تھے کہ دشمن کی فوجیں جب دیکھتی تھی ان کو تو دیکھ کر ہی لرزہ تاری ہو جاتا تھا کہتے تھے تو انسان ہے ہی نہیں ہم انسانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ تو بہت ہونچی چیز ہیں تو ہم نہیں تھے وہ ہمارے باپ دادا تھے اللہ ہم کو بھی ویسا بنائے مگر ہم تو تھے نہیں پریکٹیکل ہم نہیں تھے وہ ہمارے باپ دادا تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجموعین تھے تو اب یہ جو لن ناس کا لفظ ہے نا اس کو میں نے تو ثابت نہیں کر کے بتایا آپ نے بھی ثابت نہیں کر کے بتایا اس کو صحابہ کرام نے ثابت کر کے بتایا کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تو اب یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے اس کو ثابت کر کے بتایا وہ خیر امت کے حق دار ہوئے کیا ہم ہوئے اللہ عز و جل نے جب کہا خیر امت تو آگے یہ شرط لگائی نا اللہ عز و جل نے جب کہا خیر امت تو آگے یہ ٹکلا ذکری کیا کہ بس ایسی کہہ دیا کنتم خیر امتن اور آیت ختم ہوئی ایسا نہیں ہے نا آیت بڑی ہے آیت بڑی ہے تو اب یہ لنناس پر جنہوں نے عمل کر کے بتایا وہی اس تاج کے حق دار ہوئے لنناس پر جنہوں نے عمل کر کے بتایا وہی استاج کے حقدار ہوئے تو اب صحابہ اکرام سے یہ آیت مخاطب ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں گواہیاں دیتی ہے دیکھو کیا دیتی ہے زبان کا اسلوب ہوتا ہے طریقہ بات کرنے کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں خبر دے رہا ہوں اور ایک ہوتا میں کہوں بیٹھو یہ حکم دینا ہوا تو آیت نے جو سنٹنس یوز کیا جو جملے استعمال کیے ہیں وہ ساری کے ساری خبر کیا ہے وہ خبر اللہ عز و جل نے جب کہا تأمرونا خبر اللہ عز و جل نے جب کہا تنہونا تو یہ بھی خبر اللہ رب العالمین نے جب اس کے بعد کا ٹکڑا ذکر کیا تؤمنونا یہ بھی خبر ہے خبر سمجھ رہے نا اللہ عز و جل خبر دے رہا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا تم سب سے بہترین سب سے اعلا سب سے ارفع سب سے افضل خیر امت ہو اخرجت لن ناس جمیں ہمیں لوگوں کی خاطر سلیکٹ کر کے دنیا میں بھیجا ہے کرتے کیا ہو خبر ہے یہ تأمرونا بالمعروف اللہ نہیں نکا کرو تو ہم کو سمجھ میں آیا کریں گے تو خیر امت بنیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے وانا حقیقت میں اللہ نے کیا کیا خبر دی کرتے کیا ہو تم لوگ تأمرونا بالمعروف نیکیوں کی طرف لوگوں کو لاتے ہو اس کے لئے کوششیں کرتے ہو وطنہونان المنکر لوگوں کو بھرائیوں سے روپنے کے لئے جدد جہد کرتے ہو اور کیا کرتے ہو تمہارے جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے وہ یہ تو اس آیت نے قلعان کریم نے صحابہ کرام کے مومن ہونے کی گواہی دی کے نہیں دی کیونکہ یہ خبر ہے خبر دیرہ اللہ تعالی حکم نہیں دیرہ ایمان لاؤ نہیں نہیں وہ خبر ہے تو اس آیت نے صحابہ کرام کی یہ سارت جو ہیں یہ تو بتایا لیکن اس سے پہلے یا اسی کے ساتھ ساتھ جس بات کی تاقید کی وہ کیا ہے حالانکہ آپ اگر غور کریں گے تھوڑا سا تو پائیں گے کہ جب اللہ عز و جل نے خیر امت کہہ دیا تھا تو پھر اس بات کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر وہ چیز آ چکی تھی اللہ عز و جل نے جب خیر امت کہا تھا تو اس کے اندر کون سی امت مراد تھی امت محمدیہ ہی مراد تھی نا تو مومن امت مراد تھی اب اللہ کوئی بتانا تھا کہ کیوں ہو تو یہ تھا تأمرون اور تنہون کی وجہ سے وہ لیکن دیکھیں آپ غور کیجئے یہ قرآن کریم پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ عز و جل نے اس کو واپس سے کلیر کیا اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے آپ کیا ایسا کہنا چاہئے تھا ایسا کہنا چاہئے تھا کہ سب سے پہلے تو ایمان ہے بنیاد کیا ہے آپ نے جو نماز پڑھی تو آپ کی نماز کی بنیاد کیا ہے ایمان ہے نا ایمان کا درجہ پہلے ہے ایمان کا درجہ پہلے ہے ایمان کے بعد آپ کی نماز زکاة روزہ حج جو کچھ بھی ہے وہ ایمان کے بعد ہے عقیدے کے بعد ہے تو اللہ عز و جل نے یہاں پر ایمان کو عقیدے کو توحید کو تو بعد میں ذکر کیا پہلے کیسے ذکر کیا کام بتایا اس نے یہ کام ہے نا تعمرون بالمعروف یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے یہ فائدہ پہنچانے والا کام ہے لیکن اب قرآن نے یہاں پر جو اصل دنیا تھی بیست تھا ہمارا اس کو بعد میں ذکر اس لیے کیا کیونکہ خیر امت میں یہ چیز آ چکی تھی جب اللہ نے خیر امت کہا تو مراد امت مومنہ تھی جب اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا تو کون سی امت مراد تھی امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہی مراد تھے تو اب اللہ عز و جل نے کہا کہ آگے جانے کے بعد دوبارہ سے اس بات کی تحقید کی اور یہ گواہی دی کہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تم لوگ جو یہ کام کر رہے ہو حقیقی معنی میں تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ آیت یاد کیجئے قرآن کریم چوتھا پارہ آیت نمبر ایکسو دس آدھی آیت ہے آیت کا ٹکڑا ہے آیت یاد کر لیجی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم ایک قائدہ دے دیا ہوں وہ قائدہ اب آپ کے سامنے آتا ہے پانچوہ پارہ سورہ نسا آیت نمبر ایکسو پندرہ پانچوہ پارہ سورہ نسا آیت نمبر ایکسو پندرہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِتِ وَسُولَا کون پڑھے گئے آیت زبرزے نہیں لگے ہوئے جس سے یاد ہو وہ پڑھیں پڑھی آفی صاحب زور سے پڑھی ہوں پانچوہ پارہ سورہ نسا آیت نمبر ایکسو پندرہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَا دیکھئے یہ جو لبس ہے نا مخالفت کرنا وَمَن يُشَاقِقْ مخالفت شدت اعتراض کے ساتھ جو مخالفت ہوتی ہے جو مخالفت میں شدت پائیدنے میں نہیں کروں گا مجال کے بعد منظور نہیں ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو ایسی مخالفت کو شقاق مشاقہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَا جو رسول کون رسول کون کلیر ہے ان رسول کی بات چاہتے ہیں جو موجود ہیں جن پر قرآن ناصر باروں کی بات چل رہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کب اللہ نے کلیر کیا ہے مخالفت کب مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْدَعْ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جب تک ہدایت واضح نہیں تھی آپ کو دلیل معلوم نہیں تھی آپ کے پاس اس کام کے کرنے نہ کرنے کے تعلق سے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھا چلو کب تک اللہ عز و جل نے اس کو معاف کیا آپ کو ہدایت ملے جب ملے کوئی بات ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہدایت کی دلیلیں آ چکی مسئلہ کلیر ہو چکا ساری باتیں واضح ہو گئیں اس کے بعد آپ کہیں نہیں میرے اببہ ایسا کرتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے اور نہیں لوگ کیا کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا میرے اپنے مسائل ہیں نہیں تو اگر ایسا ہے تو بھر وہ مشاہ آئے کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی دلیلیں معلوم ہو چکی تھی آپ کے پاس ثبوت آ چکے تھے مسئلہ کلیر تھا آپ کی سکرین صاف تھی اس کے باوجود آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بات تمام ہوئی کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا کیا ہوگا اگر کوئی ہدایت ہدایت واضح نہیں ہے تو چلو وہ ایک الگ مسئلہ اس کو ابھی ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کو آپ نے دلیلیں بتا دی ثبوت رکھ دیا سامنے سب کچھ کلیر ہو گیا وہ کہے ہاں آپ سے ہی بوڑ رہے مگر میں نہیں مانتا آپ جھوٹے نہیں ہیں مگر میں نہیں مان سکتا تو ایسے آدمی کا انجام کیا ہونا چاہیے اللہ عز و جل کے نزدیک کیا ہونا چاہیے کفر ہے نا اور کفر کا انجام کیا ہے آپ کو کچھ شک ہے کیا کافر کے بارے میں نہیں نہیں بھائی یہ تو نواقع سے اسلام میں سے ہو جائے گا اگر آپ کسی کافر کے بارے میں شک کریں نہیں 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 اس کا معاملہ کلیر ہے کیا اس کا معاملہ ان اللہ لا یغفر والا مسئلہ ہے ان اللہ لا یغفر والا ایشرا کبیہ والا مسئلہ ہے اب آیت اتنی پوری تھی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اتنا ٹکڑا میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد پڑھتا ہوں دیکھو آپ جو بھی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا نول لہی ما تبلہ ٹھیک ہے بھائی چل جاؤں وہیں پر جو راستہ تم نے خود چنا ہم اسی راستے پر تم کو لگا دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اس کا ٹھیکانہ جہنم میں داخل کریں گے اس کا جہنم میں وَسَاَتْ مَسْسِرًا اس کا جہنم میں جو داخل کریں گے تو وہ ٹھیکانہ کیسا ہے بہت برا ہے پھر آگے کی آیتیں اگلی آیت اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا یعنی کوئی آدم شرک کرتا وہ مر جائے تو اللہ معاف کرے گا لیکن زندگی میں توبہ کر لی اس نے توپی روائے اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر کوئی شرک کرتا وہ مر جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہاں اس کے علاوہ جو گناہ جس کے ہوں گے اللہ معاف کرنے پر قادر ہے بلکہ غفور ورحیم اب یہاں پر آپ دھیان دیشیں اگر اتنا کہتا جیسے کہ حدیث آپ کو یاد ہوگی سی بخاری کی روایت ہے مرے ساری امت جنت میں ہی جائے گی انشاءاللہ لیکن جس نے انکار کر دیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے تو میں یہ ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا فرمایا آپ میں سے کسی کو اردو یاد ہے ٹانسیشن یا عربی کچھ بھی یاد ہے آپ نے کیا فرمایا مالو آپ نے فرمایا جس نے میری اتعاد کی تو وہ اس کا ٹکانہ جنت ہے انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا اور جس نے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اسی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس نے خود اپنے لی جنت کے دروازے بند کر لیے کلیر ہے نا جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے آگے آتیو الرسول کا ذکر ہے آتیو اللہ ورسولہ آتیو اللہ ورسول یہی ہے لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کو بتایا کہ قائدہ ہم کو دیتی ہے یہ آیت جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی سورہ علیہ وسلم پانچہ پارہ آیت نمبر اکسو پندرہ یہ قائدہ ہم کو دے رہی ہے اور وہ قائدہ آپ کے سامنے ہے اللہ عز و جل نے کہا کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر غیر دوسری راہ پر جائے گا اور کس کی راہ چھوڑے گا مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کو اختیار کرے گا اتباع کرنا فالو کرنا چلنا غیر سبیر المؤمنین مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو فالو کرے گا مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی وہ اتباع کرے گا راستے پر وہ چلے گا یہ مومنین کون ہیں کون آئیڈیل بنے گا میں آپ کلیر کہ اللہ عزیز نے یہ قائدہ ہم کو دیا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تو کرنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنا راستہ اپنا منحج کس کا رکھنا ہے منحج کس کا رکھنا ہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لئے بھی آپ کو منحج چاہیے اتباع تو نبی کی ہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اتعاد تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی فرما برداری تو آپ ہی کی ہوگی لیکن اس کے لئے سبیر المؤمنین ضروری ہے اس کے لئے کون سا راستہ ضروری ہے کس کا اولہ ضروری ہے سبیر المؤمنین ضروری ہے اور سبیر المؤمنین سے اولین مخاطب کون ہیں صحابہ کرام ہیں تو آیت نے ہم کو منحج صحابہ کا قائدہ دیا آیت نے ہم کو اطاعت کے لیے اتباع کے لیے ایمان کے لیے کیا قائدہ دیا صحابہ کے منحج کا سبیل یعنی منحج سبیل یعنی منحج آپ سمجھوں گا منحج 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 تو منحج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ سیدھا راستہ جس پر آپ اپنی منزل کے لیے جانا چاہیں جس پر جانا چاہیں وہ آپ کا منحج ہوتا ہے تو اب آپ کو اطاعت رسول چاہیے اطاعت رسول کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت چاہیے تو آپ کو ایک منحج اختیار کرنا پڑے گا اور وہ منحج کونسا ہے وہ صدیر المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منحج ہے اس سے اللہ عز و جل آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اطاعت رسول ضروری ہے مگر وہ صحابہ کرام کے منحج پر چلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو اس آیت سے بھی جو سب سے پہلے اس آیت کے مخاطب ہیں یا اس آیت نے جس کو ہمارے لیے اس آیت نے جس راستے کو جس منحج کو ہمارے لیے چنا وہ کس کا منحج اور کس کا راستہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ ہے اگر آج کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں براہ راست قرآن سمجھ سکتا ہوں میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتا ہوں میں بغیر کسی واسطے ذریعہ اور وسیلے کے قرآن کریم یا سنت نبویہ پر عمل کر سکتا ہوں تو آپ اس سے بحث مت کیجئے آپ اس کے سامنے یہ آیت تک تھی یہ خطر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اطاعت کرنا ہے مبارک مرحبا لیکن اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو قرآن کریم سمجھنا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے مرحبا لیکن اس کا منحج آپ کو فہمِ صحابہ منحجِ صحابہ طریقِ صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی ورنہ آپ کے سارے کیے کرائے پر دنیا اور آخرت میں پانی پھر جائے گا کیونکہ آگے اللہ عز و عدل نے بہت سخت بات کہی اس نے فرمایا وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمِمِنِينَ صحابہِ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر اگر وہ چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جیدھر اس نے اپنا روخ کیا ہم اس کو کیا کریں گے ڈھگے لیں گے اور اس کے لئے اسی راستے کو آسان کر دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنْنَمْ اور اس راستے کے بعد جو منزل آئے گی وہ کون سی آئے گی وہ جہنم اس لئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی اچھی عربی آتی ہے مجھے سب معلوم ہے میں قرآن کریم خود سے بلکل سمجھ سکتا ہوں مجھے فاہم صحابہ کی جس کو کوئی ضرورت نہیں تو وہ سمجھ لے کے یہ آیت اسی کے لئے وہ سمجھ لے کے یہ آیت کس کے لئے ہے وہ آیت یہ آیت اسی کے لئے ہے بات سمجھ میں آئی ابھی قرآن کریم کی اور بہت سی آیتیں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی آج کا درس ہی نہیں دو آیتوں میں تمام ہوا وَبِاللَّهِ التَّوْفِقُ وَصَّلُّهُ وَمُبَارَكَ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّد آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے دیکھیں ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ کنتم جو لفظ کانا ہے ایک تھوڑا سا آپ کو گرامیٹیکل ہی تھوڑی بات سمجھانی پڑے گی کہ کنتم بنیادی طور سے یہ جو لفظ کانا اور کانا ہے نا اس کا ہم جو ترجمہ کرتے ہوں ہے تھا واز ٹھیک ہے کیا ترجمہ کرتے ہیں تھا تو اب اس ترجمہ کے اعتبار سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیے صحابے کرام تو باب میں پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے کہانا یعنی تھا آپ ترجمہ کر کے بتائیے اگر آپ کہانا کا یہ معنی لیتے ہیں جو میں نے لکھا اور ہے لینگویج میں ایسا ہی ہے نا کیا آپ وہاں گئے تھے ہل کنت زہبتا نعم کنت زہبتا نے گیا تھا ہے نا ٹھیک ہے واضح اب ترجمہ کر کے بتاؤ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ عَلِيم حَكِيمًا ہاں کیوں نہیں ترجمہ کرو مجھے ملنگ نہیں چاہیے مفہوم نہیں چاہیے مجھ کو ترجمہ کرو مجھے آپ کی وہ تفصیل نہیں چاہیے مجھے ترجمہ چاہیے صرف ترجمہ یعنی کانسلیشن چاہیے کیا کریں گے آپ ہے ہی کریں گے اس کا تفصیل ہے نا تو یاد رکھئے کانسلیشن کی ایک روح ہوتی ہے ترجمہ کی کیا ہوتی ہے ترجمہ کا مزاج ہوتا ہے زمین ہوتی ہے ترجمہ بہت سی سراؤنڈنگ سمجھتے ہیں سراؤنڈنگ بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیے جاتا ہے لینگویج اگر کوئی آدمی بیچارہ لغت کا لینگویج کا مارا ہو نا تو یہی ترجمہ کرے گا اللہ تعالیٰ تھا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا تو اب آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسا ہونی سکتا اللہ تھا بھی اللہ ہے بھی اللہ رہے گا بھی اللہ یہ ترجمہ آپ نے غلط کیا نا اللہ تھا صحیح بات ہے اللہ ہے کے نہیں ہے علیم حکیم ہے کے ختم ہوا اللہ علیم حکیم تھا علیم حکیم ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی صفات ہیں جو بھی ہیں جو بھی اللہ نے خود بتائیں یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ ساری کی ساری اللہ میں تھی ہیں اور رہیں گی نا انشاءاللہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کیا نا تو کیا آج نہیں کر سکتا وہ کلام اور کیا قیامت میں کلام نہیں کرے گا بلکل ثابت ہے اللہ عز و جل کے لیے اب اللہ عز و جل تھانے اللہ ہے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر کسی بھی بات کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے اب جو کہاں قرآن کریم میں قنط قرآن کریم جلد استعمال کیا تو صحابہ قرآن موجود تھے جب استعمال کیا یا ان کے جانے کے بعد استعمال کیا کب استعمال کیا ان کے موجودگی میں استعمال کیا اور موجودگی میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ حال کے لیے دلالت کرتی موجودگی میں جو چیز دلالت استعمال کی جاتے جو اللہ الفاظ وہ پریزنٹ کون سے زمانے کے لیے دلالت کرتے ہیں پریزنٹ موجودہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں ایک بات دوسری باتی ہے کہ لفظ کانہ جو ہے نا یہ جو لفظ کانا ہے دیکھیں اس پر کبھی بھی کافروں نے بھی اتراز نہیں کیا پرانے کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ نے اپنے لئے کانا کہا جہاں سے سورہ ہیں کئی آیتیں ہیں مثلا وہ سورتیں جو مکی ہیں ان میں بھی اللہ عز و جل نے کانا کہا اپنے لئے وَقَانَ عَرْشُّعُ عَلَى الْمَا ٹھیک ہے وہ ایک الڈ چیز ہے اللہ عز و جل نے اپنے لئے کانا استعمال کیا مگر کافروں نے بھی کبھی نہیں کہا اچھا اچھا فی الماضی کافروں نے بھی کبھی نہیں کہا کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے اب اللہ عز و جل نے جو کہا تو لفظ کانا ہے نا یہ کسی بھی چیز کے محقق الوجود ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نہیں سمجھے آپ مجھے مانو آپ نہیں سمجھے کس لئے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے محقق الوجود محقق الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اس تیز کا وجود اس تیز کا وجود ہے لفظ کانا جو ہے نا ہمیشہ صرف تھا تھا کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا اگر ہمیشہ صرف تھا تھا کے لئے استعمال ہوتا تو قرآن کریم استعمال ہی نہیں کرتا اللہ عز و جلل خود اپنے لئے استعمال کیا نا کان اللہ علیم الحکیمہ اللہ کہتا ہے واللہ علیم الحکیم کیا کہتا ہے واللہ علیم الحکیم ہے ایسا بھی ہے قرآن میں اللہ علی منحکیم ان اللہ کہہ دیتا لیکن اللہ عز و جل نے اس کے لئے لفظ کانا استعمال کیا تو کانا ہمیشہ ہر جگہ تھا پاسٹنس کے لئے نہیں آتا بہت سی دفعہ کانا کسی بھی چیز کے کہیں کیلئے آتا ہے وجود کو ثابت کرنے کی آتا ہے کانا بہت سی دفعہ کس مطلب کے لئے آتا ہے ہاں ہاں کسی بھی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کیلئے آتا ہے اسی لئے آپ پائیں گے کہ یہ آیتیں یہود نے نہیں پڑھی ہوگی ایسا تو نہیں ہے نا یہود نے کلان کریم نہیں پڑھا ایسا تو نہیں ہے نا لیکن اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا اعتراض کرنے والے ہی رافضی خبیص ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ میں آئی بات تو جس آدمی کو بھی اچھی طرح معلومات ہوتی ہے لینگویج کی اور جو بھی سراؤنڈنگ ہوتا ہے اس ساری چیزوں کی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کانا یہ ہمیشہ تھا واضح کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ بہت سی دفعہ اور خود قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں بہت سی دفعہ وہ کسی بھی چیز کے محقق الوجود واقعی ثابت ہونا جو چیز واقعی ثابت ہے اس کے لئے بھی کانا استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالی واضح تو دیکھیں ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس طرح کے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اس طرح کے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہہ رہے قرآن نے تو ایسا استعمال کیا اور میں تو آج تک اس کو ایسا سمجھتا تھا تو پھر وہاں پر اس کی کلیرینس کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالی دیکھیں اب اللہ رحم کرے ایسا علیہ السلام خود نبی اور رسول ہیں جب ہم نے ایسا علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ دیا ٹھیک ہے انہوں نے ایک کسی اور اس نے بھی کہا ہوگا ممکن ہے تو ایسا کہنا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص ایسا علیہ السلام ہے ٹھیک ہے وہ معلوم نہیں کس سے سننے کہا میں ان کے طرف سے کوئی وہ نہیں کر سکتا لیکن یہ جان لیجئے کہ ایسا تو خود رسول ہیں نبی ہونا کا اور بات ہے ایسا علیہ السلام کا درجہ تو نبی سے بھی اچھا ہے رسول کا درجہ پڑھا ذکری کیا ہے ان کو ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ایسا علیہ السلام خود لیکن حقیقت یہ ہے ہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا علیہ السلام صحابی نہیں ہے ان کو صحابی بنانا تو ان کا خود کا درجہ گھٹانا ہے ایسا علیہ السلام کو صحابی بنانا تو ان کا درجہ گھٹانا ہے کیونکہ صحابہ کا درجہ نبیہ کے انبیاء کے بعد ہے نا صحابہ کرام کا درجہ انبیاء کرام کے بعد ہے اللہ سب سے راضی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی اور رسول ہے لہٰذا ہمارے بعض علماء نے ان کو ذکری کیا تو وہ لئے نعوام کے سامنے یہ بات سیڑی بھی نہ جائے لوگ اس میں آ جاتے ہیں ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی اور عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو معمول ہی نہیں ہے نا آپ سوچئے کہ اللہ عز و جل نے لجانے کتنے انبیاء بھیجے رسول بھیجے لیکن ہماری امت کی تائید کے لئے عیسیٰ کو کیوں چنا اللہ عز و جل نے لجانے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے جو بھی ہیں اب آپ کہیں گے شیخ آپ کو نہیں معلوم کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جی معلوم ہونا الگ ہے لیکن اب میں کوئی کہے گا کہ نہیں وہ روایت تو ضعیف ہے اس لئے جھوڑیے اس کو ہم کیا کہیں گے اللہ نے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے لیکن ہماری تائید کے لئے ہماری مدد اور نسرت کے لئے اگر کسی کو چنا تو کس کو چنا سارے سلام ہی آئیں گے نا درجہ سے نجات دلانے کے لئے وہی تو آئیں گے اللہ عز و جل چاہتا تو اسماعیل کو چنتا کیونکہ یہ اسماعیل ہی کیا اولاد کی امت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں ہاں اللہ چاہتا تو ابراہیم کو چن لیتا انہی کی ہیں ہم سب تو امت بھی امت ابراہیمی ہے محمدی بات میں اصل یہ جو دین ہے یہ دین کونسا ہے اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا اس کو اللہ نے کونسی ملت کہا اس کو دین القیم ملتا ہاں یہ دین یہ جو ملت ہے یہ ملت محمدی ہے لیکن بعد بنیادی طور سے یہ کس کی ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے تو اللہ چاہتا تو ابراہیم کو چن لیتا لیکن اللہ رب العالمین نے کس کو چنا عیسیٰ علیہ السلام کو چنا کوئی کچھ تو qualities ہوں گی نا اللہ عزیزل کی ہاں چننے کی جو qualities ہوتی ہیں سلیک کرنے کی وہ ایسے نہیں ہوتا یہ اچھا دیکھتا وہ اچھا کھاتا نہیں کیا یہ سب لیے اللہ کیا اللہ کیا qualities ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو چنا تو یقینن وہ اللہ عزیزل کے بہت اونچے درجے کے رسول اور انبیاء میں سے ہیں بہرہ کرم آپ کو ایک انبیاء سے کوئی کسی نیچے درجے پر نہ لائیں اللہ تعالی حمد ورہا آپ کو معاف کرے و باللہ توفیق صلی اللہ علیہ وسلم و مبارکہ نبیر محمد انشاءاللہ جلے آپ سے پھر ملاقات ہوگی و آخر دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم